بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا میزبان منظور ڈار اور اس وقت میں موجود ہوں رجوری کے تھنمنڈی علاقے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث ہے اتھرو شطر الایمان یعنی پاکی نصف ایمان ہے جی ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ایک بڑی اور اہم حدیث ہے جس میں یہ ساپ طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ ساپ ستھرائی رکھتے ہیں اگر آپ صفائی رکھتے ہیں اپنا آس پاس ساپ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ساپ رکھتے ہیں تو آپ نے ایمان کا آدھا درجہ حاصل کر لیا بلکل اس وقت ہم موجود ہیں رجوری کے تھنمنڈی علاقے میں جہاں پر آج پریزنٹ منسپل کمیٹی مسٹر شکیل احمد میر کی جانب سے یہاں پر ایک مہم چلائی گئی ساپ ستھرائی کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ پریزنٹ منسپل کمیٹی کے موجود ہیں منسپل کمیٹی کے شکیل صاحب ان سے جانے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے یہاں پر یہ صفائی مہم کا آگاز کر رہے ہیں اور کتنی اہمیت لگتی ہے انہیں آج کی ساپ ستھرائی ہونی چاہیے تاکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی صفائی ہوگی کسی علاقے میں اور اتنی ہم تمام جو بھی محلک بیماریاں ہیں ان سے دور رہ سکتے ہیں کیونکہ آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے جہاں گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور گرمی میں اگر صاف ستھرائی نہیں رہتی ہے یا پولیتھینز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کہی نہ کہی بہت ساری ایسی محلک بیماریاں پائدہ ہوتی ہیں جنم لیتی ہیں اور بید میں ان کا تریٹمنٹ بھی نہیں ہو پاتا ہے برحال ہم سب کو یہی کوشش کرنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں جن سے یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں انہیں کئی نہ کئی ختم کرنے کی کوشش کرنے ان کے خلاف اعلانی جنگ کرنے کی کوشش کرنے برحال ہمارے ساتھ موجود ہیں پنسپل منسپل کمیٹی شکیل صاحب شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج جانیں گے اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے آج محیم چڑھی ہے کتنی اہمیت لگتی آپ کو اور کتنی ضرورت ہے آج کل اس کی شکریہ آپ کا جو بہت سرنگل سے چل کے یہاں پر آئے ہیں ہمارا آج جو پروگرام ہے میری لائف میرا سچ جو ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے یہ ہمارے دبارمنٹ کی طرح سے پوری جمہو کشمیر میں شروع ہوا ہے اس میں ہم نے لوگوں سے یہ کہایا کہ یہاں پر جو بھی گھر میں جو مٹیریل ہے جیسے کپڑا ہے پلاسٹک ہے اس کے بعد جو پرانے برتن ہیں اس کے چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ نے وہاں پر آپ باہر رکھیں ہمارے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پر ہر وارڈ میں جاتے ہیں تو ان سے ہم نے کہایا کہ وہ اٹھا کے یہاں پر لے آئیں گے یا وہ یہاں تحصیل کمپلیکس میں یہاں پر وہ لائیں یہاں پر جمع کریں اور اس کے بعد جب یہ چیزیں سب اندر سے نکلیں گی اس کے میں سمجھوں گا یہ صفائی کا یہ ایک بہت بڑا ایک طریقہ ہے اور صفائی کی جہاں ہم بات کریں صفائی کہتے ہیں صفائی جو ہے نصف ایمان ہے ہمیں اس سے اس پہ بھی کام کرنا ہے تو میری سب تھنہ منڈی کے تیرہ وار جو ہمارے ہیں ان سب سے میری گزارش رہے گی کہ وہ کیا کریں کہ یہ اس میں ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم تھنہ منڈی کو صاف سترا رکھنے میں کامیاب رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں آپ حاجی اقبال صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ کئیسی ضررت ہے اس مہیم کی جو مہیم آپ نے چھیڑی ہے اٹھائی ہے ہم بھی آپ کو اس کے لئے مبارک بات دیتے ہیں اور کتنی ضررت لگتی آپ کو آج کل کے زمانے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں صفائی ہوتی ہے اس گھر میں خدای ہوتی ہے اس وقت جو وجودہ دور ہمارا چر رہا ہے اس میں جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ویسٹ پروڈکٹس نے ہمارے لوگوں کی زندگی کو اجیرن ملا کے رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر ہم بار پڑے ہوئے ہیں سینوں کے اندر ہم بار پڑے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں ہم بار پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہے آپ جو ہمارے حکومت نے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا اس کا ایک موڑ لیا ہے کہ یہی ویسٹ پروڈکٹ جو ہے اس کو ہم ریسائیکلنگ کریں گے ریسائیکلنگ کر کے ہم اس کو مارکٹ کے اندر لائیں گے اور یہ ایک بینیفیچل چیز بنے گی یہ یہی نہیں ہوگا کہ اس کے ہمارے بہت زارے بینیفیٹس اس کے علاوہ بھی ہیں کہ ہمارے جو گھروں کے اندر اس ویسٹ پروڈکٹی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں گلیوں میں بیماریاں اجراسیم پھیلتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اور اپنی آمدن بڑھانے کے لیے یعنی ملٹیپل ہمارے جو ہیں یہ اس میں پروڈیکٹس ہیں اور ملٹیپل اس میں بینیفیٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو تھلا ملڈی کے بڑے بہشور لوگ ہیں یہی نہیں ہمارے گاؤں کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اس مہم میں شامل ہوں گے اور اپنے اس بہترین کاز کو ہماری مدد کریں گے یہ اپنی آپ کی مدد ہے اور جو بھی ویسٹ پروڈکٹ اس کے گھروں کے اندر ہمسائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے وہ سارا یہاں پر جمع کروائیں گے اور ہم اپیل کرتے ہیں ہم کمیٹر کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کے آگے آئے اور اس میں اس کارے کھیر میں یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت حاصل ہوگی اس کارے کھیر میں سارے لوگ شریک ہوں تاکہ یہ کام یعنی ہمارے نظریات کے مطابق پورا ہو شکریہ جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تھانامنڈی رجوری میں ایک کا مہم چھیڑ دی گئی ہے عام لوگوں کی جانب سے منسبل کمیٹی کی جانب سے کہ آپ کے گھروں میں اگر کوڑا کرکٹ ہے آپ کے گھروں میں اگر ایسی چیز ہیں جو کہی نہ کہی کل کو آپ کے لئے خطرہ ثابت ہوتے ہیں جس سے ایک گندگی فیلتی ہے اور کہی نہ کہی یہ باقی بیماریوں کے لئے محلی کریتا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ جمع کرنے میں اس مہم کا ساتھ دیں اور آپ ساب سترائی رکھیں تاکہ آپ تمام بیماریوں سے دور رکھ سفے ہیں یوں کہے تو بیماریوں سے دور رکھنے کے لئے گلازت پلاسٹک اور تمام وہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے لئے بنیادی وجہ بنتی ہے انہیں دور کرنے کے لئے اس مہم کا آپ سہارا بنیں اس مہم میں اپنی شرکت ضرور کریں مشارف وانی کے ساتھ میں منظور ڈار تھانا منڈی رجوری سے